ماروخ مارنک شعب میزبان ندہ یاسر نے اداکار و میزبان فاہد مصطفیٰ کے ساتھ خاندانی دشمنی کا انکشاف کیا ہے تفصیلات کی مطابق ندہ یاسر نے حالی میں ایک شعبی شرکت کی جہاں میں اس بار نے ندہ یاسر سے سوال کیا کہ کیا فاہد مصطفیٰ کبھی آپ کے مانک شعبی کیوں نہیں آئے جس پر پہلے تو ندہ یاسر مسکرانے لگی اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ میں کیمری کے سامنے فاہد مصطفیٰ کے میرے شعبی نہ آنے کی وجہ نہیں بتا سکتی ندہ یاسر نے کچھ مزایہ انداز میں وجہ بدات رکھا ہے کہ فاہد مصطفیٰ کے ساتھ ہماری خاندانی دشمنی ہے اسی وجہ سے وہ میرے شعبی نہیں آتے انہوں نے وزید کہا ہے کہ دراصل کچھ خاندانی مسائل ہیں جن کی وجہ سے فاہد مصطفیٰ کبھی میرے شعبی نہیں آئے پاکستان شعبیت اینڈسٹری کی خوب گروہ ادھکارہ آئیزہ خان نے فلسطین کی حق میں پوسٹ نہ کرنے کے باعث شدید ترقید کا نشانہ بننے کے بعد مداؤں سے معافی طلب کر لی گزشتہ ایک ماہ سے اس ریل کی غزب پر وحشیانہ بمباری جاری ہے جس کے نتیجے میں بارہ آزار سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں جن میں معصوم بچے بھی شامل ہیں اس ریل کی فلسطین پر دشتگردی کے خلاف دنیا بار کے فنکار اپنی آواز بلند کر رہی ہیں اور فوری طور پر غزب جنگ بندی کا مطالبہ بھی کر رہی ہیں مگر سوشل ویڈیو پار ادھکارہ آئیزہ خان کی خاموشی نے سوالیاں نشان کھڑا کر دیا تھا معروف پاکستانی ٹکٹا کر حریم شاہ نے کہا ہے کہ بارہ اپنے داندھی کے ذریعے پاکستان کو ورڈ کپ سے بائے نکلوایا آئیزی بارڈ کپ میں پاکستان کی ناکس کار کرکی اور پھر میگا ایمن سے باہر ہونے کے بعد یہاں شاہ کینی کرکٹ میں شدید غم و گصہ دیکھا جا رہا ہے وہیں ٹک ٹاک کر حریم شاہ بھی خاموش نہ رہ سکی سوالی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر حریم شاہ نے پوسٹ جاری کی جس میں شرم کرو بی سی سی آئی واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے